السلام علیکم آدھا بارزے جی ڈیئر لیسنرز کہیے کیسے ہیں آپ سب کیا حال احوال ہے دعا ہے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکس اپیسوڈ لے کر حاضر ہوں ناول کا نام ہے خواب خواہش اور زندگی مصنفہ ہے رابعہ رزاک قصد نمبر گیارہ سادیا نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھے گی بلکہ گاڑی میں بیٹھنا اور پھر فائف سٹار ہوتل جانا اس کی خواہشوں کے دائرے میں کبھی بھی نہیں آیا تھا لیکن ستم تو یہ تھا کہ اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر بھی اسے سکون کسی پلنا تھا گاڑی شہر کے معروف اور پوش ایریا میں جانے انجانے راستوں پر دوڑ رہی تھی وہ کبھی شیشوں سے باہر دیکھنے لگتی تو کبھی روبوٹ نمبر ڈرائیور کو گھوٹنے لگتی جس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے لیکن وہ شکل سے اتنا ویشی اور پورا سرار لگ رہا تھا کہ سادیا کی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اس سے کچھ پوچھے اپنے گھر سے ذرا فاصلے پر ایک معروف بازار کے سگنل پر یہ گاڑی آج پہلی بار اسے لینے آئی تھی وہ یقیناً چور راستے سے سرمت بخاری کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی اسی لئے خوف اس کے ہر مسام سے پھوٹ رہا تھا اس نے تین دن تک سرمت بخاری کا فون ریسیو نہیں کیا تھا بلکہ فون ہی بند کیا ہوا تھا اور آج صبح جب فون کھولا تو ایک ایس ایم ایس اس کا منتظر تھا کسی نامعلوم نمبر سے سرمت بخاری کا نمبر تو اس نے محفوظ کر لیا تھا اس نامعلوم نمبر نے اس کے رہے سے احسان بھی خطا کر دیئے تھے اس نے اپنی آنکھوں کے آگے آتے اندھیرے کے ساتھ وہ ایس ایم ایس پڑھا تھا اس ایک رات کی بھول کا اتنا بھیانک انجام بھی ہو سکتا ہے یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا وہ تو اظہر منیر کمال سرمت بخاری سب کو بھول جانا چاہتی تھی اس خوفناک رات کو اپنی زندگی سے نوچ کر پھینک دینا چاہتی تھی اس کمرے کو سرمت بخاری کے ساتھ گزرے خوفناک لمحوں کو سہن کے ہر کونے سے خورج دینا چاہتی تھی لیکن لگتا تھا بدقسمتی اور رسوائی نے اس کا دامن پکڑ لیا ہے قسمت اتنی بے رہم ہوتی ہے وقت اتنا سنگدل ہوتا ہے کہ اس کی نادانستگی میں ہوئی خطا کو اس کا جرم بنا دیا وہ خوب رونے کے بعد سرمت بخاری سے اتنا ہی کہہ پائی تھی تب اس نے اپنے مقصود شیری لہجے میں اس کو مخاطب کیا سویٹی تم آؤ نا تم سے ملنا ضروری ہے تمہاری کچھ چیزیں ہیں میرے پاس تمہارا گفٹ دینا ہے تم کو سرمت بخاری کو جو خوشی دے وہ اس کو بڑی خوشی دینا چاہتا ہے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں بتاؤ گاڑی کہاں بھی جوا دوں سرمت بخاری کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس کا دیرینہ دوست ہو سادیا اس کی گاڑی میں بیٹھ کر ہمیشہ اس سے ملاقات کے لیے جاتی ہو اس کی آنکھوں کا اندھیرہ تو چھٹ گیا تھا اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کے بعد لیکن اب اس کا دل گہری تاریکی میں ڈوب گیا تھا اس نے ڈوبتے دل اور کامتے ہاتھ پیروں کے ساتھ گاڑی سے قدم باہر نکالے تھے ڈرائیور گاڑی ہوتل انتظامیہ کے ڈرائیور کے حوالے کر کے اس کے ساتھ کھڑا تھا اور سادیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی وسیع و عریض امارت کے کون سے دروازے کی طرف چائے تب ہی ڈرائیور نے قدم بڑھائے اور اسے بھی ساتھ چلنے کا اشارہ کیا آگے چند قدم کے فاصلے پر باوردی گارڈز نے ان کے لئے دروازہ کھول دیا تھا سیکیورٹی چیک سے گزرنے کے بعد وہ ڈرائیور کی ہمراہی میں اندر وسیع و عریض خوب روشن لابی میں آ گئی تھی اس کے چہرے پر ہونک پن اور قدموں کی لرجی سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ایسی کسی جگہ پر پہلی بار آئی ہے لیکن ڈرائیور کے پورے اعتماد قدم اور انداز نے اس کی حمد پر قرار رکھی ہوئی تھی وہ ادھر ادھر دیکھتی خوش باش بے فکرے لوگوں کا جائزہ لیتی اس کے قدموں پر چل رہی تھی یہ دنیا اس کے لئے انوکی ضرور تھی مگر کہیں اندر اس دنیا سے مقابلے کی خواہش بھی ہمکتی رہتی تھی اس لئے چہرے کا ہونک پن اب اشتیاق اور تجسس کی ملی جلی کیفیت میں ڈھل رہا تھا ڈرائیور اب لفٹ کے سامنے رک گیا تھا لفٹ کے اندر جاتے ہوئے خوف نے ایک بار پھر اس کے قدموں کو منجمت کیا تھا لیکن اب شاید واپسی کی ساری راہیں مسدود ہو چکی تھی وہ اب لفٹ سے واپس نہیں جا سکتی تھی پر رونک پر روشن لاؤبی پر حجوم حال باوردی ہوتل سٹاف کی میز بانی کے مظاہرے سب کچھ کہیں پیچھے رہ گیا تھا وہ لفٹ میں اس پورا سرار چہرے والے شخص کے ساتھ اکیلی تھی جس کے مو سے آئیے اور چلیے کے علاوہ اب تک کچھ نہیں نکلا تھا لفٹ جانے کون سے فلور پر رکی تھی وہ جاننا نہیں چاہتی تھی ایسے بھی اب یہ جاننے سے اہم سرمت بخاری کا سامنا تھا جو اس طویل کوریڈور کے اطراف بنے کمروں میں سے کسی ایک میں اس کا منتظر تھا اس وسیع اور اس کوریڈور کی پورا سرار سی خاموشی خواب ناک سا ماحول اور اکہ دکہ لوگوں کے خوشگوار سی ہنسی اسے ریلیکس کرنے کی بجائے کسی کونے میں بیٹھ کر رونے پر مجبور کر رہی تھی مگر اب وقت رونے کا نہیں سرمت بخاری سے خیر و آفیت مانگنے کا تھا ٹرائیور کسی ایک دروازے کی سامنے رکا تھا اور دستک دے کر اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر واپس پلٹ گیا تھا کوئی اور وقت ہوتا تھا وہ اس شخصی وفاداری اور بینیازی کے بارے میں ضرور سوچ تھی ایک نظر بھی تو نہیں ڈالی تھی اس پر حالانکہ وہ سرمت بخاری کے ارادے اور اس کا مقام اچھی طرح سے جانتا تھا دروازہ پہلی دستک پر ہی کھل گیا تھا سرمت بخاری جیسے اسے دیکھ کر کھل سا گیا تھا ہائے سویٹی بہت انتظار کروایا تم نے وہ شاید اس کا نام تک نہ جانتا تھا یا پھر واقعی میں وہ اس کے لئے سویٹی تھی جب ہی اتنا بے قرار ہو کر اس کی طرف پڑھا تھا سادھی آپ نے آپ میں سیمٹ کر رہ گئی تھی سناب اب تو آپ ہماری ہو گئیں پھر کس بات پر اتنی دوری وہ اس کے گھرد بازوں کا گھیرہ تنگ کرتے ہوئے اسے سوفا کارنر کی طرف لے آیا تھا سادھی اب ہم مشکل سرمت بخاری کو دیکھنے کے بعد کمرے کی وسط توالت اور آرائش پر نظر ڈال پائی تھی کمرے میں خوابناک سی روشنی پھیلی ہوئی تھی یہ الگ بات کہ اس خوابناک روشنی میں اسے ہر چیز پیلی پیلی لگ رہی تھی حتیٰ کہ سرمت بخاری بھی جو زرد رنگ کی ٹی شٹ اور بلو جینز میں اس دن کے مقابلے میں بہت ینگ اور بے تکلف سا نظر آ رہا تھا اس رات تو اس کی کلف کمرے کی تاریکی میں آ کر اتری تھی لیکن آج وہ بغیر کلف کے بہت مختلف نظر آ رہا تھا کیا بات ہے بہت پریشان ہو کہ تمہیں میرے پاس آنا اچھا نہیں لگا وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے مدھم آواز میں بولا تو سادیا کی پلکوں پر دیرے سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے آپ کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں میں آپ کے لائق نہیں آپ بس مجھے معاف کریں اور بھول جائیں اس دن کو وہ روتے روتے بمشکل بولی تھی اور سرمت بخاری نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا نانا بی بھی روتے نہیں اور رونے سے بھلا مسئلح حل ہوتے ہیں تم سے کس نے کہا تم میرے لائق نہیں ایک مدت بعد تو مجھے محسوس ہوا کوئی ہے جس کی مجھے ضرورت ہے ورنہ میرے لئے عورتوں کی کمی تو نہیں وہ دھیرے دھیرے اسے تسلی دینے والے انداز میں تھپک رہا تھا اور اس کا مدھم لہجہ سادیا کے گرد اپنا حصار بنا رہا تھا وہ اس کی قربت میں گھبرانے کی بجائے حیران سی اس کی باتیں سن رہی تھی اور وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بڑی اپنایت سے کہہ رہا تھا کاجل تو لگایا کرو ان حسین آنکھوں میں جانتی ہو تمہاری آنکھیں ہی تو ہیں جو پاگل کر دیتی ہیں اس نے کانوں کے قریب آ کر سرگوشی کی تھی اور سادیا کا چہرہ تپنے لگا تھا اس کے خوف میں جکڑے ہوئے دل کو پل بھر کے لئے سکون سا محسوس ہوا تھا وہ تو بہت معمولی سی تھی بہت بیکار سی اسے تو کبھی کسی نے یہ احساس نہیں دلایا تھا وہ اتنی خاص ہے اس کی آنکھیں حسین ہیں وہ کسی کے لئے بائی سے سکون ہو سکتی ہے کم از کم سرمت بخاری کی باتوں اور اس کے پرشوک لہجے سے تو یہی محسوس ہو رہا تھا اس نے اپنے آنسو پہنچ کر بغور اس کے چہرے کو دیکھا میں آپ کو اچھی لگتی ہوں کیا پتہ نہیں کیسے اندر کا تجسس باہر آ گیا تھا وہ کہہ کہہ لگا کر ہنس پڑا بہت اچھی اس نے آنکھوں سے بھی اقرار کیا تھا سادیا کا دل پہلی بار انوکی سی لے پر دھڑکا تھا بلکہ بوجھل سی ہو کر جھگ گئی تھی کیا کھانے کا موڈ ہے وہ ایک ہاتھ سے اس کو سمیٹتے ہوئے اور دوسرے سے انٹرکام کو ہاتھ میں تھام کر بولا تو سادیا نے نفی میں سر ہلا دیا کچھ نہیں مجھے اب گھر جانا ہے بہت دیر ہو گئی ہے امہ کو سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی تھی وہ فون نہ کر دے وہاں پر اس کا اتمنان بحال ہو چکا تھا اب وہ اس کے حسار میں تو تھی مگر اس کی قربت کے خوف سے باہر آ چکی تھی نہیں ابھی نہیں پہلے ہم کچھ کھائیں گے پھر تم اپنی پسند کی شاپنگ کرنا اور اس کے بعد وہ جیسے اس کی ضبط کا امتحان لینے کو رکھا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے بس آپ مجھے گھر چھوڑ دیں وہ جلدی سے بولی تو سرمت بخاری ہنس پڑا بے رہم سی ہنسی میں اس کی سادی اور معصومیت کے لئے تمسخر بھی تھا تمہیں تو نہیں چاہیے مجھے تو چاہیے نہ اور دیکھو اب تم میری کسی بات سے انکار نہیں کرو گی میں اپنی چیز کو ہر لحاظ سے اپنے لائق بنا کر چھوڑتا ہوں وہ اس کی چہرے کو نرم انگلیوں کی ہرارت سے پرہدک بناتے ہوئے بولا تو سادیہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی اس دن وہ نشے میں تھا اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی رہونت تھی سادیہ کو پہلی بار مردانگی کا ادراک وحشت کے روپ میں ہوا تھا اس کا عورت پن کسی نرم و نازک ننے سے پودے کی طرح مسل دیا گیا تھا اگر آج یہی وحشت اس کے عورت پن کو سمیٹ رہی تھی اس کے ٹوٹے بکھرے وجود کو سہارا دے رہی تھی بہت نرم اپنایت اور استحقاق سے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی اس دن گلتی سے غلط ہو گیا تھا یا آج گلتی کا کفارہ ادا ہو رہا تھا یہ تو وہ بے حص اور بدبودار شخص نہیں تھا یہ تو سادیہ کا ہمدرد اور غم گسار تھا جو اسے اپنے لائک بنانے کی اپنے جیسا بنانے کی بات کر رہا تھا تب ہی اس نے وہ بات کر ڈالی جو ان لمحوں میں بہت ضروری تھی آپ مجھے وہ ویڈیو ٹیپ کب دیں گے اس کی آواز مدھم تھی کونسی ویڈیو ٹیپ ٹیر وہ انجان تھا یا انجان بننے کی اداکاری کر رہا تھا سادیہ سمجھ نہیں پائی وہی جو اس دن وہ ان لمحوں کو یاد کرنے سے بھی خوف زدہ تھی کونسی ٹیپ سویٹی میرے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں تو مجھے پسند آگئی ہو میں تمہیں کسی ویڈیو ٹیپ سے بلیک میل نہیں کروں گا بلکہ اٹھا کر لے جاؤں گا تو مجھے اتنا کمزور سمجھ دی ہو وہ سچائی سے گہرا تھا اور سادیہ کا تنفس تیز ہونے لگا تھا تو پھر وہ ایس ایم ایس کس کا تھا وہ اب اس ایس ایم ایس کو ڈلیٹ کرنے پر پشتا رہی تھی سرمت بخاری بھی حیران ہو گیا تھا آئی نیور ایس ایم ایس یو سویٹی وہ اب اس کے سامنے کاؤچ پر آ بیٹا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لئے تھے سادیہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا آپ مجھے گھر چھوڑ دیں پلیس وہ پھر سے رونے کو تیار تھی میں بالکل تمہیں گھر چھوڑ دوں گا پہلے یہ بتاؤ میرے ساتھ دبائی کب چل رہی ہو اس کے ہاتھوں کو نرمی سے دبا کر بولا اس کی نظر سادیہ کے چہرے کا تواف کر رہی تھی جس پر آنسوں کی نمی کے ساتھ خوف کا بڑا انوکھا سے امتزاج حلکورے لے رہا تھا اس کی یہی ادات و سرمت بخاری کے دل کو بھا گئی تھی وہ بے اختیار اس کے قریب چلا آیا تھا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا تھا ہم بہت جلد دبائی چل رہے ہیں پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگی وہ بہت سکون سے کہہ رہا تھا اور سادیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ سا آ گیا تھا کمال ویلا میں دن کا آغاز سورش نکلنے سے مشروع نہیں ہوتا تھا شمائلہ بے کیف نیند اور بوجل رات کے عذاب سے جب جان چھڑا لیتی کمال ویلا میں زندگی بھاگنے دوڑنے لگتی اس کی ملازم میں اپنی مصروفیات بھول کر ویلا کی دیکھ پھال میں یوں جج جاتی جیسے ان سے زیادہ وفادار اور مہنتی کوئی ہے ہی نہیں اور شمائلہ کب سوتی ہے کب اس کی آنکھوں میں جنبش ہوتی ہے وہ بستر چھوڑنے کو پر دولتی ہے ان ساری باتوں کی قبر شکیلہ کو تو کسی ریڈار سسٹم کی طرح ہو جاتی تھی اس وقت بھی شمائلہ نے اپنا بوجل سر دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے انٹر کام کی طرف نگاہ کی ہی تھی کہ شکیلہ اندر آ گئی اسے دستک دینے کی عادت نہیں تھی اور شمائلہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کون آیا اور کب گیا سوائے منیر کمال کے پیغم صاحبہ آج آدھا دن ختم ہو گیا ہے آپ کو اسی کمرے میں پڑے پڑے کیا بات ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے موبائل بھی آپ کا بند پڑا ہے ٹرائنگ روم میں وہ سرمت صاحب بیٹھے ہیں وہ تو ادھر ہی آنے کو بیتاب تھے بڑی مشکل سے روکا ہے میں نے شکیلہ حسب عادت نانسٹاپ شروع تھی اس کے ہاتھوں کی حرکت زبان سے زیادہ تھی اس دوران اس نے بیشتر بکری ہوئی چیزیں سمیٹ ڈالی تھی موں کا زاویہ بگاڑتے ہوئے بوتل اور گلاس سگریٹ کے پیکٹ اور ایش ٹری وغیرہ کو ٹریسنگ ٹیبل سے گار ویچ ٹرم میں منتقل کیا تھا یہ مقصود قسم کا کوڑے دان شکیلہ اپنی نگرانی میں ہی صاف کرواتی تھی کب آیا سرمد شکیلہ نے لمبی سی انگڑائی لیتے ہوئے نائٹ ڈریس کی دوریاں ٹائٹ کی اور ٹریسنگ ٹیبل کے سامنے کڑے ہو کر اپنا جائزہ لینے لگی آج کل جانے کیوں چہرہ مرجھایا ہوا رہتا تھا آنکھوں کی چمک اب بھاری پپوٹوں میں چھپ جاتی تھی اور گلاب رنگت میں زردی سی گھلنے لگتی تھی اس نے ایک بیزار سی نگاہ اپنے سراپے پر ڈالے اور سگریٹ کا پیکٹ اٹھا لیا بیگم صاحبہ ہر چیز سے بہلے یہ دھوہ اپنے اندر مت اتارا کریں دیکھیں اپنی حالت کیا بنا لی ہے وہ لارڈ سے بولی تم کچھ پلا ہوگی نہیں تو یہی کچھ کرنا پڑے گا اس نے سگریٹ سلگا لیا تھا شکیلہ بھاری پردے ہٹا کر روشنی کو اندر آنے کی دعوت دیتے ہوئے اس کے پاس آگئی تھی جوس یہیں لے آؤں یا چائے وہ اسے عقیدت سے دیکھ رہی تھی نہ جوس نہ چائے آج اچھا سا ناشتہ بناو میں چائے پراتھا ٹائپ کا ہری مرچے ڈال کر آم لیٹ بھی شمائلہ کی چہرے پر چمک سی آگئی تھی شکیلہ کی چہرے پر بھی مسکراہت بکھر گئی میں نے تم سے سرمت کا پوچھا تھا کب آیا تھا وہ شمائلہ ایک ہاتھ میں سگریٹ اور دوسرے ہاتھ میں برش لی اپنے سنہری بالوں کی لٹوں کو سمار رہی تھی کافی دیر ہو گئی آئے ہوئے ان کی اور صاحب کی کافی دیر تک تقرار ہوتی رہی پھر صاحب تو اٹھ کر چلے گئے وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں شکیلہ نے راز دارانہ انداز میں کہا تو شمائلہ کے ماتے پر بل سے پڑ گئے صاحب تمہارے جا چکے ہیں یا بھی گھر میں ہی ہیں اس نے بیزاری سے پوچھا برش ٹریسنگ ٹیبل پر ڈال کر سگریٹ ایش ٹری میں مسل دیا صاحب تو کب کے گئے شکیلہ نے ایش ٹری دوبارہ خالے کی اور سوالیاں نظروں سے شمائلہ کو دیکھنے لگی جیسے اگلے حکم کی منتظر ہو اور ویسے بھی شمائلہ اس سے اپنے سارے راز شیئر کر لیتی تھی اس سے مشورہ مانگ لیتی تھی اس لئے شکیلہ کو اپنی اہمیت کا پتہ تھا وہ منیر کمال کے بارے میں خبریں دیتے ہوئے پورا سرار انداز اختیار کر لیتی تاکہ شمائلہ کا تجسس پر قرار رہے یہ الگ بات کہ شکیلہ اس بات سے بے خبر دی کہ اب منیر کمال کی فکر میں گھلنا اس کے مسئلوں پر پریشان ہونا اس کی پریشانیوں کو سمیٹ لینے کے لیے خود پریشانی میں مبتلا ہونا شمائلہ کی زندگی میں سانوی حیثت اختیار کر گیا تھا اب تو اس کے ذہن میں کوئی نئی کہانی چل رہی تھی جس کے لئے اسے منیر کمال سے تو کمس کم چھٹکارا چاہیے تھا اور اس کہانی کی بنت میں سرمت بخاری اس کا سب سے بڑا مددگار ثابت ہو سکتا تھا وہ اس کے سچے قدردانوں میں سے تھا اس میں کوئی شک کی بات نہیں تھی شمائلہ کے چہرے پر گہری سوچ کے سائے تھے واشرم کا رخ کرنے سے پہلے اس نے شکیلہ کو جانے کا اشارہ کیا تھا تم ناشتہ لگواوں میں آتی ہوں اور بوجل شام کے بعد طویل رات کے سائے خوامخہ تھکا دیتے تھے سوفیہ کو اس گھر کے لوگوں کا مزاج اور معاملات اچھی طرح سمجھ آ چکے تھے اس لئے اب وہ کرتی نہیں تھی بلکہ انجوائی کرتی تھی تائیہ گھر میں قدم رکھتے تو تائی کی نا ختم ہونے والی کہانیاں ایک تسلسل کے ساتھ شروع ہو جاتی سوفیہ جو کہ زیادہ تر اسی پوزشن میں رہتی تھی اس لئے پڑے مست انداز میں ان کی باتوں سے محضوظ ہوتی تھی تائیہ آج کل بہت ساری باتوں پر پریشان تھی گھر کے بجٹ میں تنگی تو خیر ان کا من پسند موضوع تھا جو کبھی خارج نہیں ہوتا تھا لیکن آج کل دو نئے موضوعات پر ان کی زیادہ توجہ مرکوز تھی سادیہ کا رشتہ اور سفیر کی شادی سوفیہ کو یوں لگتا تھا جیسے سادیہ کی شادی کے لئے لڑکے کی تلاش جاری اور سوفیر کی بس شادی ہونا باقی ہے باقی ان کے لئے گھر میں سب ٹھیک تھا نومان کیا کرتا ہے کب آتا ہے کب جاتا ہے کوئی ٹینشن نہیں اور ایسے میں اگر سوفیہ اپنی معلومات میں اضافے کے لئے کوئی قصہ چھیڑ دیتی تو تائیہ مو کا ذائقہ بدلنے کے لئے فوراں اپنا لہجہ بدل دیتی سوفیہ انہیں جاسوس لگتی تھی نہ انہیں کبھی سوفیہ کی ماں سے ہمدردی رہی تھی اور نہ اب سوفیہ کے حصے میں کوئی ایسا اعزاز آیا تھا اس لئے وقتن فوقتن تایا پر اتاب نازل ہوتا رہتا تھا جو سوفیہ کو یہاں لاکر گویا بھول ہی گئے تھے سفیر کی ابا ایک بات تو بتاؤ کب تک ہم اس لڑکی کے نخرے اٹھائیں گے پوری نواب زادی ہے باباچی خانے میں مجال ہے جو گس کر دیکھ لے کوئی کام پڑا ہے کچھ دھونا دھولانا ہے اے میری بدد ہی کر دے ایسی کام چور لڑکی ہے بابا کہ میری تو جان جل جاتی ہے ہر وقت ڈبے میں کچھ منگا کر کھاتی رہتی ہے کوئی دروازے پر آتا ہے اور دے کر چلا جاتا ہے اے اتنے پیسے میں تو گھر چل جاتا ہے میں پوچھتی ہوں کہ کس ارادے سے اس کو یہاں بلایا تھا اور وہ ہے مہارانیوں کی طرح ایش کر رہی ہے تائیہ اپنے بستر پر نیم دراز سا ہوئے تھے تب ہی تائیہ ان کا گھٹنا پکڑ کر بغیر سانس لیے شروع ہو گئی تھی اگر تم اس وقت میری ٹانگیں دبا دو تو تائیہ نے ایک گہری سانس لے کر التجائیہ انداز میں کہا تھا مگر تائیہ نے عرصہ ہوا ایسے چونچلے کرنے سے صاف انکار کر دینے کی عادت پختہ کر لی تھی اے رہنے بھی دو اب یہ چونچلے ان کا مقصود جملہ ہوتا تھا تائیہ جی جان سے سلک کر رہ جاتے تھے مگر بے بس تھے یہ چونچلے تو شادی کے شروع دنوں میں انہوں نے بیوی کے خوب اٹھائے تھے بس وقت وقت کی بات ہوتی ہے کبھی تم میری باتوں پر دھیان نہیں دیتے اس لئے نقصان اٹھاتے ہو یہ راحت کی بیٹی ہے اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آنے کی دفتر وہ نہیں جاتی گھر میں ذرا کچھ خرج کرنے کا کہہ دو صاف انکار اور خود خوب عیاشی کرتی ہے اب تو میں دیکھ رہی ہوں آج کل سادیا بھی اس کے پاس ہی گھوسی رہتی ہے مجھے اس لڑکی پر ذرا بھی بھروسہ نہیں جو کرنا ہے جلدی کر لو یہ کسی بھی وقت سامان باندھ کر جلتی بنے گی اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے اور اس کی ماں تو انتظار کر رہی ہوگی ایک نئے تماشے کا انہیں راحت بیگم سے کبھی ہمدردی نہیں رہی تھی اور صوفیہ سے تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا راحت بیگم سے روایتی چپکلیش جلاپا اور مقابلہ تو تھا ہی اصل اختلاف تو اس دن شروع تھا جب ندیم شانہ ان کی بیہن سے منگنی توڑ کر راحت بیگم سے شادی کا اعلان کیا تھا دونوں بہنوں کو دونوں بھائیوں سے بیہنا ہے یہ بات دونوں خاندانوں میں جانے کب سے تیہ تھی جسے ندیم شاہ خاطر میں نال آتے ہوئے وہ کر بیٹھے تھے جس کے بعد سارا عطاب راحت بیگم کے حصے میں آیا تھا راحت بیگم سے شادی ندیم شاہ کا کتیز ذاتی فیصلہ تھا جس پر اس گھر کا کوئی فرد آج تک خوش نہیں ہوا تھا سوائے امہ کے ندیم شاہ نے یہ فیصلہ راحت سے پہلی ملاقات میں ہی کر لیا تھا دراصل دونوں کی ملاقات ایک سیمینار میں ہوئی تھی پھر اس ملاقات کا سمر وہ خوبصورت دن تھے جب ندیم شاہ نے اپنی کمپنی چھوڑ کر زارہ ٹیکسٹائل مل میں جاب حاصل کی جہاں راحت بیگم پہلے سے ڈیزائننگ کا شعبہ سنبھال کر بیٹھی ہوئی تھی تم جانتی ہونا یہ سب کچھ میں نے کس کے لئے اور کیوں کیا ہے ندیم شاہ کی بولتی آنکھوں میں بے تکلفی کے ساتھ اور بہت سارے رنگ بھی دے سادہ سے چہرے والی راحت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیا مطلب کہیں آپ کوئی مجھ پر الزام تو نہیں رکھنے والے وہ بے ساختہ بول اٹھیں گلابی چہرہ سرخ ہو چکا تھا اپنی ہی بات پر آپ الزام کی بات کرتی ہیں ہم تو سزا سنانے کے موڑ میں ہیں وہ بھی اپنی من پسند آپ قبول کریں نہ کریں ہم تو اپنے دل کی کریں گے وہ ان کے آفیس میں سارے تکلفات بالائے تاک رکھ کر یوں براج مانتے جیسے روتوں کی شناسائی ہو محض چند ملاقاتیں اور فون پر کچھ باتوں کا یہ انچام وہ حیران تو تھی مگر اب پریشانی بھی لازم تھی دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی جڑے مضبوط کر رہا تھا کہ اگر ندیم شاہ سچ نہ ہوتا تو یہ سب کیوں کرتا پہر ہار جاب سوچ کرنے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں ہوتا ندیم شاہ نے تین روزہ سیمینار کے دوسرے دن ان سے کہا تھا آپ فکر نہ کریں مادام میں بہت جلد آپ کے آفیس میں ہوں گا اپنے بوریا بستر سمیت یہ میرا آپ سے پکا والا وعدہ ہے ندیم شاہ کی سنہری آنکھوں میں جگر جگر کرتی روشنی راحت کے دل کی دنیا تلپٹ کر گئی تھی انہوں نے حیران نظروں سے بگور اس پلا کے پورا اعتماد اور نیڈر مرد کو دیکھا تھا جس کی آنکھیں پہلی ملاقات میں ہی کلام شروع کر چکی تھی تیسری ملاقات میں تو دل کی ساری باتیں چہرے پر رکم تھی مگر ہمارے آفیس میں آپ کے لئے جگہ نہیں ہوگی انہوں نے اپنا اعتماد بحال کر کے بات بنائی تھی ندیم شاہ کے چہرے پر مسکراہت گہری ہو گئی تھی آپ آفیس کی بات کرتی ہیں میں تو کچھ اور سوچ کر بیٹھا ہوا ہوں راحت نے سرپٹا کر اپنے مقابل کھڑے شخص کو دیکھا لہجے میں بلا کی نرمی کو بالائے تاک رکھ کر چہرے پر زمانے بھر کی سختی لانے کی کوشش کی جو کہ ناکام رہی ندیم صاحب میرے خیال میں بہت فضول گفتگو ہو گئی اب اندر چنے وہ دونوں لابی میں تھے چھوٹی سی ناک والا معصوم سا چہرہ اور بےہت مدھم لہجہ پھلا ندیم شاہ پر کہاں اثر انداز ہو سکتا تھا بلکل آپ کی بات ٹالنا ممکن نہیں لیکن میری بات یاد رکھئے گا وہ پلٹ کر بولے تھے قدموں کا رکھ اندرونی دروازے کی طرف تھا راحت نے گھور کر دیکھا چوڑی پشت مضبوط سرابہ اور پور وقار چال ندیم شاہ سے متاثر ہونا فطری عمر تھا اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں اور پھر سیمینار کی اختتام تک وہ غائب دماغ ہی رہی عمر کے اس حصے میں جب آنکھیں روپہلے خوابوں کی راہ تک رہی ہوتی ہیں ایسے میں کوئی خوابوں کا سوداگر پلکوں کی بارڈ توڑ کر اندر آنے کو بیتاب ہو جائے تو پھر ساری حفاظتی تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں ہوا تو راحت کے ساتھ بھی یہی تھا لیکن اصل آزمائش تو اس وقت شروع ہوئی تھی جب ندیم شاہ نے ساری احتیاط اور تمہید بالائے تاک رکھ کر انہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا اندیا دیا تھا پتا ہے راحت میں اب تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا اگر میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو میں بے روح زندگی جی نہیں پاؤں گا میں کسی اور سے انصاف نہیں کر پاؤں گا میں پروین کو وہ سب نہیں دے پاؤں گا جو اس کا حق ہے راحت تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا مجھے مضبوط کرنا ہوگا پلیز ایک بار مجھے اس بات کا یقین دلا دو تم ہر حال میں میرا ساتھ دوگی مجھے تنہا نہیں کروگی راحت کو کبھی امید نہیں تھی کہ اتنی جلدی یہ شخص اس کے سامنے بیٹھا اپنے دل کی پرد پرد کھول رہا ہوگا اور سب سے بڑی بات وہ شراسائی کے اول روز سے ان پر یوں ہی حق جدا رہے تھے اسی اس تحقاق سے بات کر رہے تھے جو راحت کی قوت مدافعت پر حاوی ہونے کے لئے کافی ہوتا بولو نا راحت تم خاموش کیوں ہو کیا میں تمہارے قابل نہیں کیا میں تمہیں خوشی نہیں دے سکتا مجھے کیوں لگتا ہے تم صرف میری ہو میرے لئے دنیا میں آئی ہو بولو نا پلیز جواب دو بے چینی لہجے سے آیا تھی تم میری زید نہیں خواہش ہو میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا تمہیں پانا چاہتا ہوں تم پر اپنا حق چاہتا ہوں ان کی بے قراری اور لہجے کی مضبوطی راحت کو سن کر گئی تھی وہ جھکے سر کے ساتھ بیٹھیں اندر ہی اندر کانپ رہی تھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس والحانہ پن پر خوشی منائیں اپنی قسمت کی تابندگی پر شکر ادا کریں یا پھر اس منظر سے ہی غائب ہو جائیں جہاں ندیم شاہ نے انہیں محصور کر دیا تھا بہت دیر بعد انہوں نے جھکا سر اٹھایا تھا وہ بھی ندیم شاہ کے بہت اسرار پر تو آنکھوں میں دھیر سارا پانی جمع تھا اور وہ ان کی آنکھوں میں آنسوں کی یلگار سے پریشان ہو گئے تھے یہ کیا ہے بھئی میں نے کہا میرا ساتھ دو تم آنسوں کی بارش میں مجھے بھی پکھلانے لگی دس از نارٹ فیر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ان کے بہت سارے نمکین موتی اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لئے تھے یہ پہلا موقع تھا جب وہ راحت کے اتنا قریب آئے تھے وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی لینچ ٹائم میں آفیس بھی تقریباً خالی تھا اور ان کا کمرہ قدرِ الگ تھا ورنہ سبز دروازے کے پیچھے ہونے والے اس کاروائی میں کوئی نہ کوئی ضرور شریک ہو جاتا لمز کی حدد کیا ہوتی ہے احساس کی دہلیز پر کتنی طاقتور دھمک ہوتی ہے اس کا اندازہ راحت کو ان خاموش لمحوں میں ہی ہوا تھا جب ندیم شاہ نے ان کی آنسوں سمیٹ کر پوروں کو لبوں سے لگا لیا تھا دیوان کی کی بھی حد ہوتی ہے ندیم بہت دیر بعد ان کے لبوں سے بے ساکتا یہی نکلا تھا جس پر ندیم شاہ کا چھت پھاٹ کہہ کہا کمرے کی فضاء کو مرتعش کر گیا تھا شکر ہے تمہیں مانا تو میں تمہارا دیوانہ ہوں لیکن راحت یہ سچ ہے میں تمہیں دھیر سارا پیار دے سکتا ہوں انگینت خوشیاں دے سکتا ہوں لیکن میں تمہیں اپنے گھر میں وہ مقام نہیں دے سکتا جس کی تم مستحق ہو وہ اگلے ہی لمحے کڑوا سچ راحت کی سماعتوں میں منتقل کر رہے تھے جو مقام تمہارا میرے دل میں ہے وہ میرے گھر میں نہیں ہوگا یہ سب سے بڑا سچ ہے کیا تم اس سچ کے ساتھ مجھے قبول کر سکتی ہو پلیس مجھے ابھی جواب چاہیے میں پل سرات سے گزرنا چاہتا ہوں ابھی اسی وقت ندیم شاہ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف پڑھا دیا تھا اور سیاہ گھور آنکھیں راحت کے چہرے پر جمع دی تھی راحت مجھے تمہارا جواب چاہیے سیاہ گھور آنکھوں میں آنوکی سی زد کے شولے لپک رہے تھے راحت نے ان شولوں کی لپک پر نظریں چھکا دی تھی مضبوط ہدھیلی ابھی نرم و نازک ہاتھ کی منتظر تھی راحت نے اپنی ہار تسلیم میں خم کرتے ہوئے اپنا ہاتھ ندیم شاہ کے مضبوط ہاتھ میں تھما دیا اور اسی لمحے قاتب تقدیر نے ان دونوں کی قسمت میں ایک دوسرے کی قربت کی خوشیاں بھی لکھتی تھی لیکن بے پناہ آسمائشوں کے سائے میں ندیم شاہ کے گھر سے کوئی راحت کی گھر جانے کو تیار نہیں تھا گھر میں مخالفتوں کا پہاڑ کھڑا ہو چکا تھا انہی دنوں میں ندیم شاہ نے اپنے پلات پر چھوٹے سے گھر کی تعمیر بھی شروع کر رکھی تھی سب کو یوں لگتا تھا جیسے یہ راحت کے ایمہ پر ہو رہا ہے اور راحت نے اس گھر میں آنے سے پہلے ہی ہر چیز پر قبضہ جمع لیا ہے ندیم شاہ کے بڑے بھائی عظیم شاہ اور ان کی بیوی نصرین اس محاذ میں پیش پیش تھے اما آپ لوگوں نے پروین کا رشتہ اپنی خوشی سے کیا تھا ہم نے منتیں نہیں کی تھی آج تک وہ ندیم کے نام پر بیٹھی تھی بتائیے کون بیاہنے آئے گا اس کو لوگوں کو تو پتہ ہے کہ اس کا ندیم سے بیاہ تیہ ہے اور ندیم کے کارنامے دیکھیں لڑکی بھی پسند کر لی اپنی منگ کو چھوڑ کر نصرین کو تو دلائل کے ساتھ بیٹو کی باتیں منوانے کا بھی کمال حاصل تھا یہ تو پھر اس کی بہن کا مسئلہ تھا دن رات اس مسئلے پر گھر میں محفل جمعی رہتی ندیم شاہ بھی زد کے پکے تھے راحت سے دست پرداری زندگی سے دست پرداری تھی یہ وہ اعلان کر چکے تھے نصرین کو اس اندے کی لڑکی سے شدید نفرت محسوس ہوتی جو ان کی بہن کی خوشیوں کی قاتل بن بیٹھی تھی ان جانے میں ہی صحیح لیکن راحت سے یہ گناہ سرزد ہو چکا تھا جس کا کفارہ آسان نہیں تھا بہت دنوں تک بحث و مباحثہ چلتا رہا نصرین روٹ کر میک کے چلی گئی عظیم شاہ کو اپنا بھائی اپنی خوشیوں کا دشمن لگا اممہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا تو وہ رونے بیٹھ چاہتی ندیم تو ہی میرے سفید سر کی لاج رکھ لے اس عمر میں تیری خاطر اس نصرین کے ہاتھ و رسوا ہونا پڑ رہا ہے تو ہی احساس کر لے اپنی بڑی ماں کا اممہ میں سب کر لوں لیکن پروین سے شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عظیم بھائی کی طرح خود کو گروی رکھ دوں اپنی پوری زندگی کا تماشا بنا دوں آپ بتائیں کہ آپ گھر میں نصرین بھابی جیسی کسی دوسری کی گنجائش دیکھتی ہیں وہ اممہ کو الگ لے کر بیٹھے تو پھر قائل کر کے ہی چھوڑا اممہ بغور اپنے خوبرو لائک فائک بیٹے کو دیکھتی رہی تصور کی آنکھ سے سامولی سلونی فربہی مایل پروین کو بھی ان کے پہلوں میں لا کھڑا کیا کچھ بھی تو ٹھیک نہیں لگا شکل و صورت تو اللہ کی دین ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ اس نعمت کی قدر کرنے کے بجائے اپنے افعال سے اس کو بگاڑنے کا بھرپور احتمام کرتے ہیں نصرین اور پروین اس معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی رہتی تھی اممہ راحت بہت اچھی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے بہت بڑے گھر کی ہے اتنا بڑا عوضہ ہے اس کے پاس اپنے گھر میں سب کی لادلی ہے مگر آپ اس کو دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی قرور نام کو نہیں ہے اس میں اور نہ ہی نخرا آپ ایک بار اس سے مل تو لیں دیکھیں میرا آپ سے وعدہ ہے اممہ اگر وہ آپ کو اچھی نہ لگی آپ کا دل مطمئن نہ ہوا تو پھر آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر وہ تصور کی آنکھ سے راحت کو دیکھ رہے تھے چہرے پر روشنی سی بکھر گئی تھی ندیم شاہ کے پوریقین لہجے نے اممہ کو بھی تجسس میں ڈال دیا تھا آخر ان کے سمجھدار بیٹے نے ایسا کون سا گوھر نایاب ڈھونڈ لیا تھا جس کے لئے وہ اتنا پوریقین اور بے خوف تھا ماہوں کا دل تو اولاد کے وعدوں پر فوراں ہی ایمان لے آتا ہے اور ان کی خوشیوں کے لئے موم ہو جاتا ہے وہ بھی ندیم شاہ کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی اور کسی کو بھی بتائے بغیر ایک دن راحت کے گھر پہنچ گئیں ندیم شاہ نے انہیں گھر کا دروازہ دکھا کر راحت کو فون کر دیا راحت نے پھولی ہوئی ساسوں کے ساتھ ساری رام کہانی اپنی بڑی بھابی کی سماعتوں میں منتقل کی تھی جواباً انہوں نے نرم گرم نظروں سے توازو کرنے کے بعد سرزنش کی تھی پہلے بتایا ہوتا ایسے تھوڑی ہوتا ہے آنن فانن جاؤ جا کر شکل درست کرو میں دیکھتی ہوں انہیں انہیں یقین تھا راحت کی بھولی صورت نازک اندام سرابہ اور متواہش پری جیسے انداز کسی کو بھی باغل بنا سکتے ہیں ندیم شاہ نے تو ماں کو بھینچنے میں کافی دن لگا دئیے تھے امہ راحت کی بھابی سے مل کر ہی شانت ہو گئی تھی پیرونی دروازے سے رہداری اور اندر ڈرینگ روم تک سارے منظر ان کی نظروں میں محفوظ ہو گئے تھے صاف ستھرا طریقے سلیکے سے سجا گھر اور شاہستہ مزاج راحت کی بھابی انہیں پہلی نظر میں اچھی لگی تھی اب انتظار اس گوھر نایاب کا نہیں تھا بلکہ اس کھڑی کا تھا جب وہ اپنے بیٹے کے لئے دستے سوال دراز کر دی راحت سے ملنے کے بعد بیٹے کا پور یقین لہجہ اس کی بے قراری اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی انہوں نے بڑے بیٹے بہو کسی سے بھی مشورہ کرنا ضروری نہ سمجھا جب سرے شام راحت کے بھائیوں بھابیوں سے مل کر واپسی کا قصد کیا اور دبے لفظوں میں رشدے کی بات کرنے کے بجائے صرف اتنا کہا کل میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہوں گی آپ لوگ اس سے مل لینا راحت تو خیر آج سے میری بیٹی ہے اس کے ہاتھ میں پانسو کا نوٹ تھما کر وہ بڑے مسرور لہجے میں گویا ہوئی تھی راحت پر تو سکتہ تاری ہوا تھا ان کے بھائی بھابی بھی ساکت رہ گئے تھے بڑی بھابی نے ذرا سا سر ہلا کر ان کے اس اقدام کی تائید کی سب نے انہیں دیکھا اور چپ ہو گئے امہ کو اس گھر کی ایک اور ادا پسند آگئی راحت تو رفو جکر ہو ہی چکی تھی امہ نے جاتے جاتے ان کے بڑے بھائی کے پاس رکھ کر کہا آپ کو ندیم اچھا لگے تو اپنا بھائی بنا لینا ہو سکتا ہے ہماری حیثت آپ کے ہمپلہ نہ ہو لیکن میرا بیٹا بہت قابل ہے آپ کی بہن کو ہمیشہ خوش رکھے گا امہ کے لہجے میں اس قدر یقین تھا کہ کوئی کچھ بول ہی نہیں سکا ویسے بھی اب ندیم شاہ سے ملنا ضروری ہو گیا تھا راحت کے چہرے پر پھیلتے رنگوں نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا امی اببہ کی وفات کے بعد انہوں نے راحت کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا ایک تو وہ سعادت مند اور ثابت تھی پھر سب سے چھوٹی سب کی محبت راحت کے حصے میں آئی تھی لیکن ان ساری ریائتوں نے انہیں بگاڑا نہیں تھا امی نے ایک ہی گہری نگاہ میں بھاپ لیا تھا کہ راحت ہی ان کے بیٹے کے لیے بہترین ساتھ ہے ان کا بیٹا بھی تو خاندان بھر سے الگ تھا آلہ تعلیم یافتہ محوذب شاہستہ اور بزلہ سنج خاندانی مسئلے مسائل سے دور اپنی الگ دنیا میں مگن راحت کا ساتھ تو اس کی زندگی مزید سمار دیتا جبکہ پروین کا نہ تو مزاج ملتا تھا اور نہ ہی عادتیں پڑھائی لکھائی سے کوسوں دور رہنے والی پروین ہرگیز بھی ان کے بیٹے کے لائق نہیں تھی انہیں افسوس بھی ہوا اپنے مرہوم شہر کے فیصلے سے روگردانی کرتے ہوئے مگر زندہ لوگوں کی خواہشوں اور خوشیوں کو مرتا فیصلوں پر قربان نہیں کیا جا سکتا تھا سو وہ جو ندیم شاہ اور راحت کو بہت مشکل لگ رہا تھا خاص طور پر ندیم شاہ کو لگتا تھا راحت سے ان کی شادی کسی موجزے سے کم نہیں ہوگی ہوا نہیں تھی ایسا ہی حال راحت کا بھی تھا انہیں تمانیت اس بات کی تھی کہ من پسند ساتھی گھر والوں کی رضا مندی سے مل گیا زندگی یکتم اتنی مکمل اور خوبصورت ہو جائے کہ اس کا تو انہیں اندازہ ہی نہیں تھا وقت کی کوک میں اتنے خوبصورت فیصلے کا سمر پھل پھول رہا تھا یہ تو اب پتا چلا تھا ندیم شاہ انہیں رخصت کروا کر اس گھر میں لے گئے تھے جو ابھی تعمیر کے مراحل میں تھا لیکن راحت کے لیے یہ بہت تھا کہ وہ اپنے گھر میں آئی تھی اس گھر میں جو صرف اور صرف ندیم شاہ اور ان کا تھا جس کی بنیادیں ندیم شاہ کی ذاتی کمائی سے رکھی گئی تھی انہیں یقین تھا دونوں کی محنت اور رفاقت اس عام سے مکان کو بھی محل بنا دے گی اما ان کے ساتھ تھی انہیں دنوں ندیم شاہ کے چھوٹے بھائے فہیم کا دبائی جانے کا پروگرام بن گیا تیہ یہ پایا کہ فہیم کے دبائی جانے سے پہلے شادی کر دی جائے نسرین کو ایک بار پھر امید ہو چلی تھی کہ ندیم نہ سہی فہیم پروین سے شادی کر لے گا پروین جو پہلے ندیم کے غم میں رویا کرتی تھی پہن نے اس کی توجہ کا دھارہ فہیم کی طرف منتقل کر دیا تھا اب یہ پروین کی بدقسمتی ہی تھی کہ فہیم نے بھی اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا میرا انتظار نہ کیا جائے بھابی آپ پروین کی شادی کہیں اور کروا دے میرا کوئی پتہ نہیں کب لوٹوں آپ اس کا وقت مت سایا کریں اس نے بڑے رسان سے کہا نسرین کا بس نہیں چل رہا تھا اپنے دونوں بھائیوں کو گولی مار دے جنہوں نے ان کے اور ان کی بہن کے خوابوں کو پکھیر کر رکھ دیا تھا پروین اب فہیم سے توقع توابستہ کر چکی تھی اس کے انکار پر اتنی دلبرداشتہ ہوئی کہ فنائل کی آدھی بوتل پی کر ہسپتال پہنچ گئی خودکشی کی ناکام کوشش یقینا سوالیں نشان بن جاتی ہے پروین کی زندگی خراب ہونے میں ان بچکانہ فیصلوں کا ہاتھ تھا جنہیں حرفیں آخر سمجھ لیا جاتا ہے لیکن نسرین کے نزدیک یہ سارے گناہ راحت اور ندیم شاہ کے خاتے میں چاہتے تھے جس کے لئے وہ رو رو کر ہاتھ پھیلا پھیلا کر دعائی دیتی تھی راحت تو نے میری بہن کو رولایا تو بھی خوشی کو ترسے گی اما تو یہ سن کر کانپ چاہتی تھی اور راحت کے پورے بدن میں خوف کی لہر سرائیت کر جاتی وہ کوشش کرتی کہ نسرین سے سامنا کم ہو لیکن رشتہ داری ایسی تھی کہ یہ ممکن نہ تھا پھر اما کی کوشش ہوتی کہ کسی طرح یہ اختلافات کی خلیج ختم ہو جائے دونوں بھائیوں میں بھی دوری قائم تھی اور اس کینچہ تانی میں اما کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی جب وہ ایک بیٹے کے گھر سے دوسرے کے گھر میں رخصت ہوتی وہ کسی ایک جگہ ٹھکانہ مستقل کرنا چاہتی تھی لیکن یہاں عظیم شاہ کی زدی طبیعت جیت گئی تھی اما آپ میرے پاس رہیں گی بس میں نے کہہ دیا نا ان دنوں اتفاق سے راحت اور نسرین دونوں کی گھر میں خوشی کی خبر متوقع تھی اما کا دل راحت میں اٹکا رہتا وہ اکیلی تھی ان کا پہلا موقع تھا پھر ان کی خبر گیری کرنے کے لئے کوئی پاس نہیں ندیم شاہ بھی رات گئے تک کاموں میں مصروف رہتے ادھر نسرین اور عظیم کی زد اما آپ کو اب فیصلہ کرنا ہوگا میں یا ندیم یہ روز روز کا آنا جانا مجھے اچھا نہیں لگتا انہیں اگر آپ کا اتنا ہی درد ہے تو یہاں آ کر ملیں ندیم اب اتنی بڑی ہستی ہو گیا ہے جو ماں اس سے ملنے جائے بڑا ہی زوم ہے اپنے گھر کا اگر اتنا ہی آپ کا خیال ہوتا تو اس گھر کے لئے بھی کچھ کر لیتا دیواروں کا پلاسٹر تک اکھڑ رہا ہے اور وہ ہے کہ نئے گھر کے چکر میں یہ بھی بھول گیا کہ اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے آخر کو ساری عمر یہاں رہا ہے میں نے کمایا تو سب نے کھایا ہے کچھ تو حق ادا کرے وہ عظیم کبھی کبھی اتنے ہی صفاق ہو جاتے اما کی دھکی ہوئی آنکھوں میں نمی پھیل جاتی چہرہ کرب کی تصویر بن جاتا انہوں نے تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی تو اما اس میں کون سا جھوٹ ہے ساری عمر عظیم نے کھلایا پلایا اب جب کہ وہ خود کسی لائک ہوا تو اپنا گھر بسا کر بیٹھ کیا ایک دیلہ بھی اس گھر پر خرچ کیا ہوتا بتائیں بس اپنے کمرے کو ہی سجاتا رہتا تھا نصرین کے کاردہ لہجے نے انہیں بلکل ہی نڈھال کر دیا تھا ندیم اور راحت کی شادی کے بعد ان کے لئے ایسے ہی محاذ کھلے ہوئے تھے جو دن وہ راحت کے سنگ سکھ اور تمانیت سے گزارتی ان کا خراج یہاں اپنے گھر میں آ کر ادا کرنا پڑتا جہاں بیٹا بہو کے ساتھ مل کر اجنبیت کے اتنے وار کرتا کہ وہ اندر تک کرچی کرچی ہو جاتی انہیں ندیم شاہ کے فیصلہ اور سمجھداری پر سجدہ شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ورنہ نصرین جیسی پروین تو اس گھر کو ویران کھندر بنا دیتی ایسے ہی گرشتے برستے دن ندیم شاہ نے امہ کے آنسو اور بھائی بھابی کی بے ہیسی کا مظاہرہ دیکھا تو ایک عجیب سا فیصلہ کر بیٹھے راحت آج تک تم مجھے بغیر کہے دیتی آئی ہو پتہ نہیں کیسے جان لیتی ہو میرے دل میں کیا ہے تم نے اتنے تھوڑے سے دنوں میں امہ کو اتنا آرام دیا ہے کہ وہ اب تمہارے بینا بے سکون رہتی ہیں دو حصوں میں بٹ گئی ہیں بڑے بھائی اپنے عظیم ہونے کا حق چتا رہے ہیں وہ امہ کو پابند کر چکے ہیں وہ اب ہمارے پاس نہیں آئیں گی آئیں بھی تو کم وقت کے لئے اور پھر دنوں ان کی سنیں گی اب ان میں اتنی طاقت نہیں ہے میں ان کی تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہتا وہ تم سے بہت پیار کرتی ہیں میں ان سے ان کا پیار دور نہیں کرنا چاہتا جتنی خوشیاں انہوں نے مجھے دیں تمہاری صورت میں میں اس کا ایک حصہ تو لوٹانا چاہتا ہوں کیا تم میرا ساتھ دوگی وہ بے ساکتا ان کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر پوچھ رہے تھے راحت کا سر ہمیشہ کی طرح اقرار میں ہل گیا کیا آپ کے اس گھر میں میری جگہ ہوگی اس کے سوال میں ہی جواب چھپا تھا ندیم شاہ کی آنکھوں میں جگنوں دمکنے لگے انہیں تو لگ رہا تھا جیسے راحت کو رازی کرنا سب سے مشکل کام ہوگا وہ کسی بھی صورت اپنے خوابوں کی اس جنت کو نہیں چھوڑیں گی مگر وہ تو بن کہے ہی ندیم شاہ کے دل کی بات جان گئی تھی انہوں نے بے اختیار انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا ماں بننے کا حسن اور ندیم شاہ کی والہانہ قربت کا احساس راحت کے چہرے پر روشنی سی بخیرے رکھتا ان کی آنکھیں جگر جگر کرتی رہتی فراغت کے لمحوں میں وہ ندیم شاہ کے ساتھ بزنس کے معاملات کو اپنے علم اور معلومات کے مطابق شیئر کرنے بیٹھ جاتی ندیم شاہ نے جاب کے ساتھ ساتھ پاور لومز کے کارخانے میں اپنے ایک دوست کے ساتھ انویسٹمنٹ کی تھی زندگی اتنی سہل اور پر مسرد گزر رہی تھی کہ اس میں ندیم شاہ کی چھوٹی سی خواہش پڑی سی قربانی کے نام پر بلکل بھی بھاری نہیں لگی ایک ہی دن میں اپنا حلقہ پلکہ سامان سمیٹ لیا واپس آنے کے ارادے سے باقی کی تمام چیزیں ایک کمرے میں بند کر دی گئیں چونکہ تعمیر کا کام بھی چل رہا تھا اس لئے بھائیوں اور بھابیوں کو بھی ان کا فیصلہ درست لگا تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم اوپر نیچے بھاگ دوڑ کرو یہاں رہو گی تو سکون سے نہیں بیٹھ ہوگی اچھا حساس اور چٹھانی کے تجربوں کا بھی فائدہ ہوگا ویسے بھی ان دنوں میں بزرگوں کی موجودگی نعمت محسوس ہوتی ہے بہت حوصلہ دیتے ہیں وہ بڑی بھابی نے کہا تھا آپ میری چٹھانی کو تو بزرگ نہیں کہہ رہی ایسا غضب نہ کیجئے کا بھابی آگ لگ جائے گی شہر میں یہ سن کر راہک کی بات پر وہ بھی ہنس پڑی تھی اپنا خیال خود رکھنا تمہارے اس گھر میں ہمارا آنا ذرا مشکل ہی ہے وہاں تم اکیلی تھی اور بات تھی یہاں بھرا پورا گھر ہے اچھا نہیں لگتا ہر وقت بیٹی کے سر پر سوار ہو اس لئے کوئی مسئلہ ہو فوراں فون کر دینا انہوں نے گلے لگاتے ہوئے ڈھیر سارا پیار کیا تھا بھئی یہ نیک کام کرنے کے لئے ہم ہیں نہ آپ کیوں تکلف کرتی ہیں ندیم شاہ کی معنی کے از نگاہیں بیوی کو اپنی باہوں میں سمونے کا اشارہ کر رہی تھی بہت فضول ہیں آپ وہ پھر اپنی بھابی کی آر میں ہو گئی تھی بھابی نے ندیم شاہ کو خوب گھور کر دیکھا تھا پھر یک دم سنجیدہ ہو گئی تھی کیا بات ہے ندیم آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی کھانا وقت پر نہیں مل رہا یا کام بہت ہو رہا ہے چہرہ دیکھیں بلکل مرچھایا ہوا لگ رہا ہے راحت کے ناتے ندیم شاہ عزیز تو تھے ہی کچھ ان کا مزاج بھی ایسا تھا وہ اب اسی گھر کا فرد محسوس ہوتے تھے ہائے بابی شکر ہے میری توانائی کے جانے کا کسی کو احساس تو ہوا آپ کو نظر نہیں آرہا ساری فریشنس ادھر منتقل ہو گئی ہے اشارہ راحت کی طرف تھا اب ان کا نظروں سے سرزنش کرنا لازم تھا میں مزاق نہیں کر رہی نہ سننا جاتی ہوں کام کا بھوت سر پر سوار مت کرو اپنی صحت کا خیال کرو نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے بابی نے صدقے دل سے مشورہ دیا تھا دن کو دفتر میں حاضری رات کو ان کے دربار میں اب بندہ کیا کیا کرے بابی وہ ساری بات چٹکیوں میں اڑا کر بابی کو زج کر رہے تھے اور پھر بابی کے خدشات صحیح نکلے آنے والے چند دنوں میں شدید قسم کا موسمی بخار اور گلے میں انفیکشن ان پر حملہ آور ہوا راحت کی اپنی حالت قابل رحمتی ایسے میں ندیم شاہ کی پٹی سے لگے رہنا نصرین کے تو تلووں سے لگتی سر پر جا کر بوشتی تھی اما یہ تماشا کب تک چلے گا آپ کی نازک نزاج بہو کی مہمان نوازی کب تک ختم ہوگی مجھ سے اس حالت میں گھر کے سارے کام نہیں ہوتے وہ مہارانی تو شہر کی خدمت کے بہانے اوپر سے نیچے آتی ہی نہیں آپ ہی اسے سمجھاؤ میں نے کچھ کہا تو آپ کو بھی برا لگے گا وہ اپنی بات بھی کہہ جاتی اور صاف بچ بھی نکلتی راحت کے کانوں میں بارہا اس گولہ باری کی آواز سنائی دیتی مگر ندیم شاہ نے اتنی اچھی منظر کشی کی ہوئی تھی یہاں کے روز و شب کی کہ وہ بیشتر وقت خاموش ہی رہتی انہیں امید تھی یہ سب کچھ تو سہنا پڑے گا اممہ خوش تھی ندیم شاہ اممہ کی خوشی میں مطمئن تھے تو وہ بھی بہت خوش اور مطمئن نظر آنے کی کوشش کرتی یہ الگ بات کہ اس گھر کا ماحول اور مزاج ان کی نازک مزاج تبیت پر ذرا بھی میل نہیں کھاتا تھا کچن میں چھوٹے بڑے کاکروچ مڈرگشت کرتے رہتے اور نصرین ایک ہاتھ انہیں جماتی تھی دوسرے سے آٹا گندرے میں مصروف ہو جاتی رہت کا تو دل مطلع جاتا روٹی بازار سے منگوانے کا ارادہ کر کے جھپکے سے اوپر چلی جاتی ندیم آپ نے بھی مجھے اچھی سزا دی ہے وہ ان کے کندے سے لگ کر سرگوشی کے انداز میں کہتی اب کیا ہوا میری نخریلی دلہن کے ساتھ وہ بھی انہی لوگوں میں صدح کون کہہ سکتا تھا ان کی تو ہر ادا ہی الگ تھی نہ پان نہ سگرٹ نہ ہی کوئی اور شوق جبکہ عظیم بھائی خود بھی پان سے شگف فرماتے اور ان کی دیکھا دیکھی یہ شوق نصرین میں بھی منتقل ہو گیا تھا راحت بس حیرت سے ان کے سرک مو کو تکا کرتی اور سب سے بڑا ستم یہ کہ وہ پیک کہیں بھی اگل دیتی راحت ایک الجن سے نکلتی تو دوسری میں پھنس جاتی بچوں کی برواہ قصے فارغ وقت میں وی سی آر پر فلموں کی تفریح اور فون پر پروین سے گپ شپ پروین کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ماں بننے کے سارے مراحل یوں بیان ہو رہے ہوتے جیسے وہ کہیں کہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہو ندیم ہم امہ کو لے کر واپس چلتے ہیں نا پتہ ہے مجھے اپنا کمرہ بہت یاد آتا ہے وہ کبھی کبھی سونے سے پہلے فرمائش کرتی اپنے چھوٹے سے کمرے کو انہوں نے یہاں بھی سویٹ روم بنا دیا تھا بس تھوڑے دنوں کی بات ہے یہ صاحبزادے دنیا میں آ جائیں پھر چلیں گے صاحبزادی کیوں نہیں وہ شرماس ہی جاتی ہم نہیں چاہتے کہ آپ سی مورت کوئی دوسری ہو وہ ان کی چھوٹی سی نا کھینچ کر کہتے راحت پر نصار ہونے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے اور راحت کو بھی ان کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ بیدر سکون میں دل ہی نہیں لگتا تھا ندیم یہ کیا بات ہوئی بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں رزق کا وسیلہ ہوتی ہیں بیٹیوں کا کوئی نیمل بدل نہیں وہ مطمئن سے انداز میں کہتی بس بیٹیوں کی قسمت سے ڈر لگتا ہے میری بیٹی پیدا ضرور اس گھر میں ہو مگر اس کی تربیت بیت سکون جیسے کسی گھر میں ہو یہ میری دعا ہے ہم اس گھر کو بھی تو بیت سکون بنا سکتے ہیں نا تمہارا جذبہ قابل قدر ہے لیکن کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کا جذبہ اور خدمات اس وقت دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب زید اور سرکشی مزاج کی نرمی پر حاوی ہو جائے بھابی کا مسئلہ یہی ہے بھابی ہم سب سے خفا ہیں اس لئے وہ ہماری طبیعتوں کے برخلاف کام کر کے خوشی محسوس کرتی ہیں وہ تمہیں عذیت نہیں خود کو سکون دے رہی ہوتی ہیں تم عذیت محسوس کرو گی تو ان کا کام پورا ہو جائے گا مست رہا کرو اپنے آپ میں ندیم شاہ ان کے مزاج کے ساتھی تھے منٹوں میں شانت کر دیتے عجیب بات کرتے ہیں ہر بات اگنور تو نہیں ہو سکتی کل آلیا بغیر دپٹے کے گلی میں کیا کھیل رہی تھی اچھل اچھل کر میں نے اسے پیار سے سمجھایا احساس دلایا کہ وہ بڑی ہو رہی ہے اس بات پر بھی ان کی امی جان ناراض ہو گئیں سفیر سارا دن چھت پر پتنگ اڑاتا رہتا ہے کوئی پرواہ نہیں ایسے تو بچے نہیں پلتے مجھے دکھ ہوتا ہے ان کے فیوچر کا سوچ کر وہ اپنی حساس فطرت سے مجبور تھی ندیم شاہ جانتے تھے یہ فطرت نہیں بدل سکتی اس لئے چپ چپ ان کے چھوٹے چھوٹے گلے شکرے سنتے رہتے راحت نے فارق وقت میں آلی اور سفیر کو پڑھانا شروع کر دیا تھا جس کے لئے الٹا ہی الزام گلے پڑ گیا تھا نا بھائی میرے بچوں کا اپنے رنگ میں مت رنگو تمہاری زیدن تو پوری کرنے والے تھے میری بیٹی کی کوئی نہیں سنے گا تمہارے نقشے قدم پر چلنے لگی تو کاری وار تھا راحت کو زب کے کڑے مرحلے سے گزرنا پڑا اسی رات وہ سبر و زب کی دھیر ساری منزلوں سے گزر کر ایک بیٹی کی ماں بن گئی تھی تندرستی بچی ماں اور باپ کے چہروں کا عکس تھی ماں کی طرح تحمل مزاج رات دن سوتی رہتی آئے آئے اس کی بچی ہے یا پتھر ہمارے بچے تو ایسے نہ ہوئے سارا دن ساری رات سوتی رہتی ہے اور یہ پڑی اینڈتی رہتی ہے نسرین کا تفسرہ امہ کو بہت بھاری گزرتا تھا مگر جھگڑے کی توالت سے بہتر خاموشی تھی وہ راحت اور ان کی بیٹے کا خود خیال رکھتی راحت کا کھانا اپنی نگرانی میں بنواتی اس میں کوئی شک نہیں کہ راحت نے ان کی ساری توجہ سمیٹ لی تھی اور ان کی بیٹی سوفیا کے حصے میں دادی کا سب سے زیادہ پیار آیا تھا نسرین کو یہ بات کسی طور حضم نہیں ہو رہی تھی رد عمل کے طور پر گھر میں کوئی نہ کوئی ہنگامہ مچا رہتا کبھی میاں بیوی میں جھگڑا کبھی امہ سے تلکی اور کبھی بچوں پر غصہ اتارنا راحت حتل مقدور بے نیاز رہنے کی کوشش کرتے ہوئے جلد جلد اپنے گھر جانے کی دعا کرتی رہتی ندیم شاہ کا پاور لومز کا بزنس اب چل پڑا تھا مل میں ترقی اور تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا تھا وہ اپنی بیٹی کو قسمت کی کنجی کہتے صوفیہ کے بعد امہ کو نسرین نے بھی پوتی کا تحفہ دیا تھا صوفیہ اور عزمہ ہم عمر تھیں صفیر کو اپنی بہن گندی لگتی اور وہ صوفیہ سے کھیلنے پہنچ جاتا چاچی صوفیہ اتنی لال لال کیوں ہیں اور اس کے پاس سے کتنی خوشبو آتی ہے نا وہ اس کے قریب گھس کر معصومیت سے کہتا آپ بھی نہا کر آجاؤ میں آپ کو خوشبو لگا دوں گی دیکھو نا آپ نے کل سے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں خوشبو گندے کپڑوں سے ناراض ہو جاتی ہے نا اسی لئے عزمہ کے پاس خوشبو نہیں آتی میں ابھی نہا کر آتا ہوں آپ بس اس کو سلانا نہیں وہ ذرا شرم سار سا ہو جاتا اور جاتے جاتے تحقید کرنا نہ بھولتا آلیہ اور صفیر کو اپنی صاف صدری نکری نکری چاچی بہت اچھی لگتی تھی وہ اکثر اپنی ماں کو ٹوک دیتے اور چاچی جیسا بننے کی فرمائش شروع کر دیتے امی آپ بھی چاچی جیسی ساری پہنا کرے نہ آلیہ فرمائش کرتی ہو نصرین کے ہاتھ کا بھاری دھموکہ اس کی کمر دھوری کر دیتا زیادہ چاچی کی لاد لی نہ بن سب جانتی ہو اس کے کرتوت مجھے تو ندیم پر بھی حیرت ہوتی ہے پتہ نہیں غیرت کہاں گروی رکھتی بیوی کو لے کر دوستوں میں اس دھڑلے سے پھرتا ہے جیسے ان کے سگے ہی تو ہوں وہ آلیہ کی سمجھ میں یہ باتیں تو نہیں آتی تھی لیکن یاد داشت میں ضرور محفوظ ہو جاتی تھی اسے راحت کا پہناوا ان کی ہلکی پھلکی تیاری خوشبوں میں بسی سوفیہ صاف ستری ڈھیر ساری چیزوں سے آراستہ کمرہ ندیم چاچا کی شوکیاں اور مزے مزے کی باتیں سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا کہیں لا شعور میں وہ ان دونوں کی زندگی کا موازنہ اپنے امی ابا کی روکی بیکی زندگی سے بھی کر رہی ہوتی جس میں شوکیاں تو در کنار آپس کی بات چیت بھی جھگڑے پر ہی ختم ہوتی تھی اسے بعض وقت اپنی امی کا چیخ چیخ کر بولنا بھی بہت برا لگتا سوفیہ کے ناز نخرے آلیہ کو عجیب سے احساس محرومی میں دھکیلنے لگے تھے وہ کبھی کبھی اس کی چیزیں شپا لیتی جس پر چچی کی جنجلاہت لطف دیتی دل چاہتا اسے بستر سے نیچے گرا دے اور وہ خوب روئے مگر چاہتی اسے پل بھر کے لیے بھی غافل نہیں رہتی تھی اسے غصہ آتا رہتا ایک دن تو اس نے سوفیہ کی نئی فراق پر سیرپ کی بوتل انڈیل دی تھی اس کے اگلے دن راحت نے سوفیہ کے لیے دھیر ساری شاپنگ کی اور ساتھ نے آلیا سفیر عزمہ کے لیے بھی دھیر ساری چیزیں خرید لی نصرین کو توجہ کا یہ انداز بری طرح کھلا تھا چیزیں بھی رکھ لی تھی اور دل کی تنگی زبان پر بھی آ گئی تھی راحت ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ خرید لیتی اور جواباں سنتی تھی امہ اپنی وہو سے بولو میرے بچوں پر ترس نہ کھایا کرے مانتی ہوں میں پیسے والی ہے یہ راحت لیکن میرے بچوں کو خراب نہ کرے کل کو ان کی فرمائشیں کون پوری کرے گا آپ کا بیٹا تو دال روٹی مشکل سے پوری کرتا ہے یہ تو کاروباری لوگ ہیں ترقی کریں گے آگے جائیں گے اور میرے بچے خوام کا دل چھوٹا کر کے دکھی ہوں گے امہ حیرت سے نسرین کی شکل دیکھ رہی تھی دال روٹی والی بات کسی صورت حضب نہیں ہوئی تھی عظیم شاہ کا ہول سیل کا کاروبار اچھا چل رہا تھا گھر میں روزانہ ایک وقت لازم گوشت پکتا تھا اب اس کا ذائقہ دل کو نہ لگتا تھا اس کا قصور کسی پر آئیت نہیں ہو سکتا تھا سوائے پوہڑ پن کے گھر میں ہر چیز وافر مقدار سے آتی تھی لیکن پوہڑ پن سے استعمال ہونے کی وجہ سے مہینہ کے آخر میں ڈبے خالی ہو جاتے تھے ایک وقت کا کھانا راحت کی ازمہ دھاری تھی اور ایک وقت کا نسرین پکاتی تھی امہ راحت کے ہاتھ کا پکا اپنے لئے بچا کر رکھ لیتی تھی اب یہی حرکت آلیا بھی کرتی تھی چاچی اتنے مزے کی چیزیں بناتی ہیں پتا ہے میں نے ان کے کمرے میں کافی بھی پی تھی اور چاکلٹ والا دودھ بھی آلیا راحت کی جاسوسی پر معمور رہتی تھی نسرین سنگل لینے کے بعد سلک کر رہ جاتی راحت یہ چھوٹے چھوٹے کام الیکٹرک کیٹل پر کر لیتی تھی اس بات پر نسرین نے ایک دن واویلہ کر دیا تھا میں پوچھتی ہوں مہینے بھر کا چینی دودھ کیسے ختم ہو جاتا ہے اب پتا چلا یہ مہارانی کمرے میں لے جاتی ہیں ہم نے تو کبھی الگ ہونے کی بات نہیں کی گھر میں دوسرا کچن ہوتا تو اور آپ کی لادلی ابھی سے بطن الگ لیے بیٹھی ہے انہوں نے گویا انکشاف کیا تھا راحت حیران پریشان یہ ساری تقرار سن رہی تھی بظاہر مخاطب امہ تھی لیکن سنایا صرف راحت کو جا رہا تھا اس لمحے ندیم شاہ کی آمد مزید بدمزگی کا باعث بنی تھی بھابی آپ کو اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی گھر میں جو کچھ آتا ہے اس کے لئے میں برابر کی رقم دیتا ہوں اس گھر کی ہر چیز پر راحت کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ آپ کا آپ یہ فضول قسم کی باتیں کر کے گھر کا ماحول خراب مت کریں وہ بہت دنوں بعد بولے تھے امہ اور راحت تو چپ ہو گئیں تھے البتہ نسرین نے دو بدو جواب دے کر معاملے کو مزید طول دے دیا تھا عظیم شاہ کی آمد پر پھر ہنگامہ کھڑا ہوا نسرین بزید تھی کہ انہیں الگ کر دیا جائے راحت کی بے وقت کی عیاشیوں کی وجہ سے میرے بچے خراب ہو رہے ہیں وہ بھی دور کی کوڑی لائی تھی سفیر کے ابا مجھ سے اب یہ نائنصافی برداشت نہیں ہوتی تم اور تمہارے گھر والوں نے شروع دن سے میرا حق مارا ہے ان لوگوں کی وجہ سے میری بہن اب تک گھر بیٹھی ہے اس ندیم نے اس کی زندگی تماشا بنا دی اور یہ خود عیاشی کرتا پھر رہا ہے بیوی اس کی خود کو ملکہ سمجھتی ہے بچی کو نوکرانی کی گود میں دے کر خود عیش کرتی پھر رہی ہے ان کے شکوے بڑے عجیب و غریب تھے راہت اور ندیم شاہ کو صرف اور صرف ان پر ترس آ رہا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ناشکری اور فطری زد کے باعث قابل رحم بن جاتے ہیں نسرین بھی اس وقت انہی لوگوں میں شامل ہو گئی تھی امہ سے یہ بے سروپہ باتیں برداشت نہیں ہوئیں سارا غصہ اپنی طبیعت پر اتارا رات تک ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ انہیں ایمرجنسی میں لے کر جانا پڑا جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے اس گھر کا آرام رخصت ہو گیا ہے یہ عظیم شاہ کے الفاظ تھے جو ندیم شاہ کے سر پر بم کی طرح پھٹے تھے میری وجہ سے بھائی صاحب انہیں گہری چوٹ پہنچی تھی تو اور کیا تمہاری خاطر امہ نے ہم سب کو ناراض کیا اب پشتاتی ہیں یہ ایک اور پتاخا تھا امہ ہسپتال کی ایمرجنسی بیٹ پر تھی اور عظیم بھائی انہیں لتار رہے تھے ندیم شاہ ایک گہری سانس لے کر امہ کی طرف چلے گئے اس رات انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ امہ کو لے کر واپس اپنے گھر چلے جائیں گے اب عظیم شاہ کی ناراضگی اور دوری کی انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کمال بلا کے درو دیوار کو مصنوعی کہکہوں اور بے معنی گفتگو سنتے رہنے کی عادت تھی اس وقت بھی سرمت بخاری کے بے ساختہ کہکہوں اور معنی خیز جملوں نے شمائلہ کی کوفت کسی حد تک کم کر دی تھی وہ رات سے جس الجن میں تھی اب اس کا سرہ ڈھونڈنے کے لیے سرمت بخاری کے پاس آ بیٹھی تھی شکیلہ نے دیسی قسم کا ناشتہ بھی ٹیبل پر لگا دیا تھا تم یہ سب کچھ کب سے کھانے لگیں سرمت بخاری کو حیرت ہوئی میں یہ سب کچھ کبھی کبھی کھانا چاہتی ہوں میرا بھی دل چاہتا ہے اصل زندگی کے مزے لوٹوں روزانہ ایٹیلین چائنیز اور کانٹینینٹل کھانے کھا کھا کر میری طبیعت اکتا گئی ہے وہ بڑے بڑے نوالے لے رہی تھی پراتھے کے بہت بھوک لگی ہے کیا سرمت بخاری ہنس پڑا تھا تم نہیں مٹا سکتے میری فکر مت کرو تم بتاؤ منیر سے کس بات پر جھگڑا ہوا ہے ارے یار اس کی کیا وقت مجھ سے جھگڑا کر لے چونٹی کے پر نکل جائیں تو وہ یوں ہی اڑنے لگتی ہے نہ برسات دیکھتی ہے اور نہ رات سرمت بخاری نے چائے کا کپ لوگوں سے لگاتے ہوئے کہا تو پھر پر کاٹتوں کیا شمائلہ کی آنکھیں چمکنے لگیں تم نے ہی اسے بہت ڈیل دے رکھی ہے مانا تمہارا لائف پارٹنر کم بزنس پارٹنر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے اختیار اپنے ہاتھ میں لے لے کہتا ہے اس بار بنکاک کی ڈیل میں اسے سیونٹی پرسنٹ چاہیے اس نے بہت محنت کی ہے اب اس سالے تو نے کیا محنت کی ہے وہاں بے روزگاری اتنی ہے کہ عورتیں خود ساتھ ہو جاتی ہیں اس نے تلخی سے کہا تھا شمائلہ نے بھی تائید میں سر ہلا دیا اچھا چھوڑو اس بکواس کو مجھے یہ بتاؤ تمہاری واپسی کب تک ہے شمائلہ آملیٹ کے ٹکڑے کانٹے سے کھا رہی تھی شاید اسی ہفتے کیوں تمہیں کوئی کام ہے ہاں مجھے کام بھی اور تمہاری ہیلپل کے مشورہ چاہیے شمائلہ کے چلتے ہاتھ رک گئے تھے اس کے چہرے پر گہری سوچ تھی اور آنکھیں سرمت بخاری کے چہرے پر مرکوز تھی بولو غلام خدمت کے لئے حاضر ہے وہ شوخی سے بولا مجھے بچہ چاہیے وہ اچانک بولی تھی بیہت سنجیرگی سے وات تمہیں بچہ چاہیے لیکن منیر کمال تو وہ پتہ نہیں کیا کہنے والا تھا شمائلہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے توقف کرنے کو کہا اوہ جس سٹاپ اٹ مضبوط نہیں کرنا چاہتا شمائلہ نے کڑوے لہجے میں کہا تم نے عجیب سا سوال کیا ہے تمہیں پتہ تو ہے میں عورتوں کا کاروبار کرتا ہوں بچوں کا نہیں میرے پاس تو اس نے کندھے اچھکا کر نرمی سے کہا البتہ اس کے چہرے پر شرارت کے رنگ تھے ویسے بھی اس عمر میں تم بچہ پالو گی کچھ اچھا نہیں لگے گا وہ بدستور غیر سنجیدہ تھا شمائلہ احتجاجن چیخ اٹھی سرمت میں بہت سنجیدہ ہوں میں سو نہیں پاتی آج کل میرے اندر حلچل مچی رہتی ہے چھوٹے سے بچے کی کلکاریاں مجھے بے چین رکھتی ہیں تم نہیں جانتے عورت کی تکمیل ماں بننے کے بعد ہی ہوتی ہے سرمت کو اس کے موں سے یہ فلسفہ بہت عجیب سا لگ رہا تھا لیکن وہ چونکہ شمائلہ کا سچا دوست تھا اس لئے اب سنجیدہ ہو گیا تھا شمائلہ تمہارا تو ایک بیٹا تھا نا پہلے شوہر سے اسے تم اپنی مرضی سے باپ کے پاس چھوڑ آئی تھی وہ اس کے الفاظوں سے یاد دلا رہا تھا ہاں میں عاشر عباس کو اس کے باپ کے حوالے کر آئی تھی کیونکہ منیر کمال کے دل میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں تھی اور اس وقت مجھے منیر کمال کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا اس نے مجھے ہپنوٹائز کیا ہوا تھا تم جانتے ہو سرمت وہ اپنی بیوی اور دو پیاری پیاری بیٹیوں کو پردیس میں رولنے کے لئے چھوڑ کر خود بھاگ آیا تھا اس پر شاید کوئی کیس تھا جس یقس کو اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہ ہو تو مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو شمائلہ نے گویا زہر اگلا تھا سرمت بخاری کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی منیر کمال سے کچھ بھی بائید نہیں تھا وہ انسان کے روپ میں ٹھیک تھا کسم کا بھیڑیا تھا سرمت بخاری کے اپنے کول کی تصدیق ہو گئی تھی اس کی بیٹیاں اب کس کے پاس ہیں وہ پتر جسوس ہوا مجھے نہیں پتا بہت پہلے اس نے مجھے ان کے بارے میں بتایا تھا اس وقت شاید اس کے پاس کچھ تصویریں بھی تھی پھر اس نے کبھی ذکر نہیں کیا شمائلہ کے چہرے پر وحشت کا رقص شروع ہو چکا تھا اس کی ویران آنکھوں میں پشتاوے اور بے بسی کے گہرے سائے ہونے لگے سرمت تم نہیں سمجھو کہ میں کیا چاہتی ہوں میں خود بھی نہیں جانتی کیا چاہتی ہوں بس ایک خوک سے اٹھتی ہے اور دل چاہتا ہے کوئی میری گود میں ہمک رہا ہو میں اس کو چھوں محسوس کروں اس سے کھیلوں یہ خالی پن مجھے مار دے گا سرمت آج شمائلہ کمال بلکل بدلے ہوئے روپ میں تھی سرمت بخاری نے ایک گہری سانس لی پانی کا گلاس اس کی طرف پڑھایا منیر کمال کی دور تمہارے ہاتھ میں ہے تم جب چاہو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا نہیں مجھے منیر کمال کا بچہ نہیں چاہیے مجھے ماں بننا ہے لیکن منیر کمال کا خون نہیں وہ گویا پھٹ پڑی تھی اس کے چہرے کا تناؤ لفظوں کی صورت باہر نکل گیا تھا وہ اس وقت منیر کمال سے نفرت کی انتہا پر تھی سرمت کی حیرت فطری تھی اسے اچھی طرح پتا تھا شمائلہ کمال نے یہ شادی کن حالات میں کی تھی وہ اس ساری رام کہانی سے واقف تھا جو شمائلہ تاریک اور منیر کمال کی مسلس کے درمیان تھی تمہارا بیٹا تو اب کافی بڑا ہو گیا ہوگا کیا تم چاہتی ہو وہ تمہارے پاس آ جائے وہ اس بے وقت وحشت کا سیرہ ڈھونڈ رہا تھا شمائلہ کے چہرے پر مسکراہ ہٹا گئی وہ کبھی میرے پاس نہیں آئے گا وہ مجھ سے بات کرنے کا روادار نہیں ہے وہ تاریک محمود کی اولاد ہے اسی کی طرح زدی اور سخت جان لیکن اسے تم سے ہمدردی ہونی چاہیے تم ایک کرپٹ شخص کے ساتھ کس طرح رہ سکتی تھی اس کا باپ اچھا آدمی ہوتا تو تمہیں طلاق دے کر دوسری شادی کیوں کر لیتا سرمت بخاری نے رسان سے کہا لیکن اسے اپنے باپ سے ہمدردی ہوگی کیونکہ اس کا باپ ایک کرپٹ آدمی نہیں تھا اس کا باپ اچھا آدمی تھا اس نے مجھے طلاق نہیں دی تھی میں نے خلا کا دعویٰ دائر کرنے کا سوچا تھا اور وہ ہار گیا تھا وہ کرپٹ آدمی نہیں تھا اس پر تو لڑکیاں مرتی تھی اور وہ میرے لئے پاگل تھا شمائلہ جیسے کسی ٹرانس میں آ گئی تھی اس کی آنکھیں دور کسی منظر میں کھوئی ہوئی تھی اور زبان سچ اگل رہی تھی سرمت بخاری کو اب شدید حیرت نے آن گیرا تھا لیکن تم نے تو کہا تھا وہ میں نے جھوٹ بولا تھا وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی سچ بہت عجیب ہے جاننے کی کوشش مت کرو مجھے کسی طرح آشر سے ملا دو مجھے میرا بیٹا چاہیے اب اسے آشر چاہیے تھا سرمت بخاری سر تھام کر بیٹھ کیا تھا شمائلہ اس بحث کے دوران برطن سمیٹ کر جا چکی تھی جو کچھ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا تھا اس میں آشر عباس کا اضافہ حیران کن تھا ورنہ اسے تو یہ پتا تھا کہ شمائلہ نے تارک محمود کو اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا شمائلہ کی نفسانی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ آشر عباس کون تھا اور کہاں سے آ گیا تھا شکیلہ کے دماغ میں گھنٹیاں سی بجنا شروع ہو گئی تھی تمہارے پاس آشر عباس کا پرسنل نمبر ہے سرمت بخاری نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے پوچھا ہاں ہے تو اس سے کیا ہوگا وہ استراب اور مایوسی کی ملی جلی کیافیت میں تھی سرمت بخاری نے اچھا دوست ہونے کا حق ادا کرنا شروع کر دیا تھا شمائلہ کو آشر کا نمبر ہے تنگیز طور پر زبانی یاد تھا سرمت بخاری نے اسے فیڈ کرتے ہوئے ڈائل بھی کر لیا تھا اور موبائل کا سپیکر آن کر کے شمائلہ کی طرف مسکراتی نظروں سے دیکھا آواز سننا چاہتی ہو اپنے بیٹے کی وہ تو میری آواز نہیں سننا چاہتا میں کیا بات کروں گی اس سے سرمت وہ بے بسی سے بولی دوسری طرف پیل جا رہی تھی اور آشر باس واشٹروم میں تھا کاشف نے آ کر اس کا فون اٹھایا تھا سکرین پر صرف نمبر آ رہا تھا کسی کا نام نہیں تھا اس لئے موبائل بند کر کے رکھ دیا شمائلہ کمال کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہر آ گئے تھے بڑا قیمتی لمحہ ہوتا جب آشر عباس کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی مگر اس کی قسمت میں یہ لمحہ نہیں تھا فکر مت کرو کچھ کرتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جب تم مجھ پر بھروسہ کرتی ہو اپنا آپ کھول دیتی ہو میرے سامنے سرمت بخاری اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا تھا اور کندے سے تھام کر تسلی دی تھی مجھے اب منیر کمال کے ساتھ نہیں رہنا میں اس سے جان چھڑانا چاہتی ہوں پلیز ہیلپ می اس کے دونوں ہاتھ تھام کر التجائیہ انداز میں بولی اوکی کرتے ہیں منیر کمال کا بھی کچھ فیلحال تم تیاری کرو کچھ دن میرے ساتھ دبائی میں گزارو تمہاری فرسٹریشن یہاں رہ کر کم نہیں ہوتی تمہیں چینج چاہیے سرمت بخاری نے نرمی سے اس کے بال سے لاتے ہوئے مشورہ دیا آئی ایم سیریس سرمت مجھے اب منیر کے ساتھ نہیں رہنا کچھے گوشت کی بھو آتی ہے مجھے اس سے وہ جیسے رو دینے کو تھی سرمت کو شمائلہ کر یہ نیا روپ الجھا رہا تھا وہ اس کی زندگی کی واحد عورت تھی جسے وہ دل سے عزت دیتا تھا مگر آج پہلی بار اس پر ترس آ رہا تھا